اسلام علیکم سیمپل اور ایزی ریسپیز کے لیے میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید برگرز اور شاورما میں آج کل کھیرہ اور ہیلوینو ہوتا ہے اور آج کی ریسپی ہماری اسی کی ہے ریسپی بہت سیمپل ہے آپ اس کو بنائیے اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو یا اسی وقت یوز کریں ہمیں چاہیے پانی اور سرکہ اوبال آنے پر ہم اس میں ایٹ کریں گے اجوائن اور تھوڑا سا میتھی دانا یہ دونوں چیزیں اوپشنل ہیں اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ ڈال لیے لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو آپ اس کا سیم باہر مہزار جیسی ترسی کا پیکل کا ٹیسٹ آئے گا اور آپ کو بہت مزیکی لگے گی جب آپ یہ برگر میں اپنے استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے میرچ اور نمک میرچ اور نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو کونٹیٹی میں نے دکھائی ہے آپ کو اور لکھی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے مسالے ایٹ کرنے کے بعد ہم فوری طور پر اس کے اندر اپنی کٹے ہوئے کھیرے اور ہری مرچے ایٹ کر دیں گے جو بھی آپ کو پسند ہے لسن بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو تھک کے رکھ دیں گے ہلکا گرم جب یہ ہو جائے گا تو ہم اس کو جار میں نکال لیں گے اور روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے آپ فوری طور پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور فریج میں رکھ کے آپ اس کو ہفتوں مہینوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو برگرز سینوچز شاو اور ماہر چیز میں آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کے کھیرے ختم ہو چکے ہیں استعمال کرنے کے بعد تو اس کا سرکہ آپ دوبارہ سے استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو دوبارہ پروسس کریں اور دوبارہ استعمال میں لے کے آئیے بہت مزیدار لگے گی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور جس طرح ہماری ملک میں اچار ہوتا ہے اگر آپ باہر ملک میں رہ گیاں آئیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کیاں یہی اچار ہوتا ہے اور اس کو ہر قسم کے کھانوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور یہ بہت فریش ہوتا ہے اور بہت جلدی بنتا ہے آپ ٹرائی کریں اس میں اپنی مرضی کی سبزیاں بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ گوبی بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹرائی کریں فیڈبیک دیں جب تک کے لئے اللہ حافظ